اسلام علیکم جی دوستو کیا حال چالا دوستو آج ہم نے محجد کے اندر لیٹنے لگانی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ چیک کرواتا ہوں یہ روزی بھائی کا گھر ہے یہ ساتھ محجد ہے تو اندر جا کے میں آپ کو ساتھ ساتھ چیک کرواتا ہوں جی چیک کریں جی اسلام علیکم ہاں جی آج روزی بھائی جو ہے نا الیکٹر کا کام کرنے چلے گئے ہیں اور یہ دیکھو یہ اوپر چڑ گئے ہیں اور یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں مسئلہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج مسجد کا کام کر رہے ہیں پیسے بھی نہیں لیں گے خاص بات یہ ہے کہ پیسے بھی نہیں لیں گے محجد کے اندر کچھ کام کرنا تھا کچھ لیٹے لگنی تھی کچھ بٹن حراب تھے وہ صحیح کرنے تھے میں وہ کرنے کے لیے آج چکا تھا دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں میں صبح کا کام لگا ہوا تھا دوستو تو آج مجھے شام کو بار بار کر سب فون کر رہے تھے کہہ رہے تھے یار لیٹے لگانی ہیں کر دو ہمارا کام ہے جس کا میں بہت زیادہ تھک چکا تھا دوستو تو میں نے سوچا یار کار ہی آتے ہیں جا کر تو میں جلی جلی سے دل لیٹے شیٹے لگانے کے لیے پہنچ گیا تھا دو لیٹے اوپر والے حال میں لگنی تھی دو لیٹے نیچے والے حال میں لگنی تھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں جے چک کریں دوستو ماشاءاللہ سے کنیشن کر دیا تھا میں ابھی آپ کو ان کروا کے چک کرواتا ہوں جے چک کریں جی کیا کر رہے ہیں اندر دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جے دیکھیں جی کیا کر رہے ہیں ادھر ایک لیٹ لگانی تھی جے چک کریں جی جے دیکھیں جی جے پرنے آئے ہوئے ہیں گھر سے جے چک کریں جی جے دیکھیں ان کا کام چک کریں تو دوستو میں نیچے والے حال میں آ چکا تھا جے چک کریں جی دوستو ادھر کچھ لیٹ لگانی تھی جی دوستو روزی بھئی جانے لگا باہر کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ آپ کو دکھاتا ہے روزی بھئی ساتھ ساتھ اپنا سیالکور شہر تو آپ دیکھیں پوری ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ضرور مزائے گا رات کا کافی زیادہ ٹیم ہو چکا تھا دوستو میں نے سوچا یار باہر گومنے پھرنے چلتے ہیں ساتھ اپنی مورسیکل میں پٹرول بیڑڈلوانا ہے ورڈ بیڑڈلوانے جا کے میں آگیا سیدھا پٹرول پام پیج جے چک کریں دوستو میں نے پٹرول ڈلوائیا ساب سے پہلے پھر ابھی ہم نکل دیں آگے آپ کو جا کے چک کرواتے ہیں برینڈ ویلیج جی دوستو ابھی ہم آگے ہیں برینڈ ویلیج جے چک کریں جی دوستو روزی بھئی کو آج اندر آنے دی ہیں انہوں نے پہلے نہیں تھے آنے دیرے آج کہہ رہے تھے روزی بھئی آجو آپ بھی تو اس لیے روزی بھائی آج برینڈ بیلسٹ کے اندر آگ چکا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ چیک کرواتا ہوں ادھر شاید کوئی سیل لگی ہوئی ہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جی چیک کریں جی کسی نے شاپنگ کرنی ہے تو جلدی جلدی سے برینڈ بیلنگ میں پہنچ جائیں دوستو ماشاءاللہ چیک کریں جی کیسے رش پڑا ہوا جی چیک کریں جی رات کا دو بجے کا ٹیم ہو چکا تھا تو ابھی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کیسے رش ہے دوستو جی بھائی نے کپڑے لے لیے ہیں وہ دیکھیں شاپر پکڑا ہوا ہے جی چیک کریں جی دوستو ایلی سوڑ لے لیے ہیں انہوں نے جس بھائی نے جولہ چھولہ بھی لے رہاں وہ بھی آج ہے برینڈ پر لیشکندر لگے ہوئے ہیں جولے چھیک کریں جی چھوٹے بچوں کے لیے بھی جولے چھولے لگے ہوئے ہیں جی چیک کریں جی دوستو لیموزین لیموزین کا شوٹ ہو رہا تھا لیموزین کبھی ادھر سے گھوم کے آئے کبھی لیموزین ادھر سے گھوم کے آئے تو بار بار اس کا شوٹ کا رہے تھے جی دوستو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی مور ساگل پکڑ کے آگے چیک کرتے ہیں جاگنی تو گھر نکلنے لگے ہیں ادھر سے مور ساگل نکال لی تو دوستو مجھے کچھ بوک لگ گئی تھی ساتھ میرا چھوٹا بھائی سی تو دوستو ابھی ہم نے لگوائی ادھر چامپ دوستو چک کریں جی ماشاءاللہ سے پہلے اس نے مرچ ڈالی پھر ساتھ ہم نے ڈلوایا دائیں جی چک کریں دوستو پھر ابھی ہم نے لگوائی کواب شواب ساتھ جی چک کریں جی ملائی بڑی شوٹی بھی ساتھ ہے تین بجے کا ٹائم ہو چکا تھا میں نے سوچا جلدی جلدی گھر پہنچے گھر سے بھی فون آ رہے تھے ابھی ہم آگئے ہیں گھر پہ چامپیں کواب آج ہم کھائیں گے میرے جس دوستو نے کھائی میرے روزی بیٹھے رابطہ کر لے